سمجھ میں ساپ ساپ آئے فساحت اس کو کہتے ہیں سمجھ میں ساپ ساپ آئے فساحت اس کو کہتے ہیں سمجھ میں ساپ ساپ آئے فساحت اس کو کہتے ہیں اثر دل میں جو کر جائے بلاغت اس کو کہتے ہیں اثر دل میں جو کر جائے بلاغت اس کو کہتے ہیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی کہ جس کے دل میں نہ احساس ہو حالت بدلنے کی اور خدا جس کو ہدایت دے کوئی بہکا نہیں سکتا جسے گمراہ کر دے وہ ہدایت پا نہیں سکتا جسے گمراہ کر دے وہ ہدایت پا نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ محفل جو سجائی اور رتائی گئی یہ پتہ جلا ایک لڑکی عالمہ فراقت حاصل کی حضرت حضرت موانا صورت صاحب قاسمی کے مدرسے کے کلیاتو بناتے ماشاءاللہ اسی کی خوشی میں یہ بھائی جس سبیدار تھا اور عرف عطیق الرحمن کہ میں نام نہیں جانتا پوچھتے میں پیشے لکھا دیکھا ہے اس لئے میں نے نام نہیں لیا نفیز بھائی کی لڑکی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے اس کی خوشی میں یہ پغرام ہو رہا ہے کھانا بھی جو کھلایا اور تمام انتظام کیا غلمہ کو بلایا آپ کو دعوت دیا میں تو بہت بہت میں مبارک بات دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچی کو جس نے یہ فراقت یہ حاصل کی ہے آلیمہ بن گئے تہہ کرو کہ انشاءاللہ ہم لوگ بھی اپنی بچیوں کو آلیمہ بنائیں گے آلیمہ بناؤ آلیمہ اور ظالمہ نہ بناؤ ظالمہ نہ بناؤ آلیمہ بناؤ جس گھر میں جس کی لڑکی آلیمہ ہو جائے جس کی لڑکی آلیمہ ہو جائے آلیمہ لڑکی کی ساتھی آلیم کے ساتھ ہونا چاہیے مولانا اور مولانین مولانا مولانین ایسا یہ بتاؤ مولانا ہو آپ آپ مولانا ہو اور بیوی مل گئی ظالمہ تو روئے راگ نہیں تو ہوں فسے وہ ہوں فسے وہ کہا دے ہم کا یہ نہیں ملتی تو ٹھیک ہے اور مولانا کہا دے ہم کا یہ جہل عورت نے میرا تو ٹھیک ہے ہم فسے وہ عورت کہا دے ہم فسے اور لڑکی اگر آلیمہ ہے اور شوہر اگر شوہر اگر جہل مل گیا تو اوکہ کہا دے اوکہ روئے راگ رائے یہ گھڑ موام کا مل گیا یہ گھڑ موام یہ گھڑ موام ہمارے عبا عمام کا پہائین آئے ہمارے عبا عمام کا پہائین لکھائین سب پتہ کے ہمارے دے کو بھیہاو کی کیسے ساتھ ہوئی آئے گھڑ موام کیسے ساتھ ہیں لڑکی آلیمہ ہو تو لڑکا بھی آلیم ہو پڑھی لکھی لڑکی ہو پڑھالی کا لڑکا ہو اور لڑکی اگر پڑھی لکھی سنو لڑکی اگر پڑھی لکھی ہے اور اور لڑکا پڑھالی کا اور اگر سادھی ہو گئی آپ بیوی سے سلام کرو گے آپ بیوی سے سلام کرو گے پھون کے اوپر سلام کرو گے یا گھر میں جا کر کے سلام کرو گے یا نکلتے ہو گھر سے سلام کرو گے یا گھر میں داخل ہو گی تو سلام کرو گے اسلام علیکم اسلام علیکم تو بی بی جواب دیکھ والکم السلام کہے وہ پڑھے بی بی پڑھے علم والی ہے اور اگر بی بی جاہل ہے شیطان کی نانی ہے شیطان کی کھانا ہے اور آپ کا تو اسلام علیکم تو بی بی جواب کھا جاتی ہے ہم سے بنا نہ کرو بنا نہ کرو ہم سے بتائے دیا ہے زیادہ بنا نہ کرو بنا نہ کرو زیادہ ہم سے سلام کرے چلے ہیں اور اگر اور اگر پڑھے لیے ہیں لڑکی بی بی اگر علم والی ہے کہا کہ اسلام علیکم بی بی جواب دیکھیں علیکم السلام تو کہہ دیں سنو ماں باپ کے اوپر اپنے اولاد ماں باپ کو اپنی اولاد کے اوپر چار حق ہیں وہ چار حق ادا کر دیں بس ماں باپ اپنے اولاد کے حق سے ادا ہو گئے اس میں سے ایک علم ہے اس میں سے ایک علم ہے اور علم سے مراد علم سے مراد علم دین ہے علم سے مراد علم سے مراد علم دین ہے ہم نے کہتے ہیں ہندی نہ پڑھاؤ انگریزی نہ پڑھاؤ ہندی نہ پڑھاؤ علم نہ نہ سارے علم پڑھاؤ لیکن علم سے جہاں خیرکم من تعلم القرآن و علمہو کہ تم میں بہتر ہو ہے جو قرآن کو پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے قرآن سکھانے والا ولی قرآن سکھانے والا ولی قرآن سکھانے والا ولی قرآن سیکھنے والے ولی ہندی پڑھانے والے ولی انگریزی پڑھائے والے ولی خیرکم من تعلم القرآن و علمہو تم میں بہتر ہو ہے جو قرآن کو پڑھے اور دوسروں کو دوسروں کو پڑھائے اچھا یہ بتاؤ کتنا مسلمان اس میں بیٹھا ہوا ہے قرآن پڑھا بھول گئے قرآن سیکھا بھول گئے قرآن پڑھا بھول گئے قرآن پڑھ کر کے اور بھول جانے والا چاہے مرد ہو اور چاہے عورت ہو سلو قرآن پڑھ کر بھولنے والا اللہ کے سامنے قیامت کے دن کوڑی ہو کر پیس ہوگا آتو گیا ہے رمضان اے رمضان آیا نہیں آیا نایوہ ہے آپ کی ہیں نایوہ ہے ہمیں ادھر آوت ہے رمضان جیسا خیر و برکت کا مہینہ آ گیا سلو کے اوپر آ گیا قریب ہے رمضان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی نے فرمایا شابان رمضان کی تیاری شابان سے کرو اور رمضان کی گنتی گنو شابان میں گنتی گنو رمضان کی آمد کی گنتی گنو گنتی آج بارہ تاریخ ہے آج اٹھارہ تاریخ ہے دس تاریخ ہے بیس تاریخ ہے بائیس تاریخ ہے ایک ہفتہ اور رہ گیا رمضان کے آج پچیس تاریخ ہے ارے پانچ دن اور رہ گیا رمضان کے آج اٹھائیس تاریخ ہے ارے دو دن اور رہ گیا رمضان کے رمضان آ گیا رمضان رمضان آ گیا رمضان مسلمان جو قرآن نہیں پڑھتا وہ رمضان آئے گا رمضان آئے گا تم ہم جو قرآن اٹھا کر کے پڑھیں گے ایک سال گزر گیا سال گزر گیا ہم نے پڑھا کم جب کوئی مرا تب جب کوئی مرا جب کوئی مرا اب تو یہ دیکھو جواری شرابی حرام کھوڑ بے نما یہ جب مر جاتے ہیں یہ جب مر جاتے ہیں تو ہم جاتے ہیں مدرسوں میں ہم مدرسوں میں جاتے ہیں محسوس السلام علیکم محسوس السلام علیکم حضیت ہے ہاں محسوس خیریت ہے آپ کے ہاں بچے کتے پڑھاتے ہیں مدرسے میں بچے کتے پڑھاتے ہیں تو بتائے کہ یہ کتے پڑھتے ہیں ساڑھ بچے پڑھاتے ہیں کھانا کھانے والے ساڑھ ستر بچے ہیں تو محسوس پرسوں پرسوں آپ کی دعوت جان جاؤ پرسوں آپ کی دعوت اور یتنے لڑکائی پڑھات ہیں کھانا پاؤت ان سب کے دعوت حقیقہ ہے ولیمہ ہے قرآن خانی ہے مکان بنائے ہو دکان کی اتتا ہے تب کہہ دعوت ہو گئی ایک حرام پھور مرگوا ہے ایک حرام پھور مرہ ہے ایک بے نمازی مرہ ہے ایک جواری اور شرابی مرہ ہے ایک دیجے بجائے والا مرہ ہے آپ جلے ہو لڑکائیں کے لیے ہوئے ہو قرآن پڑھ کے بس دی ہو جہانم مچہ لگوا تو انکر نکال لائے ہو اور کھانا کھائی دی ہو کھانا کھا کھانا کو مرہ ہے حرام پھور کھانا کھو تم سن رہو نہیں سن رہو ساری زندگی قرآن کریم کے خلاف ہم نے اپنی زندگی ہو جارا ہے مرے کے بعد قرآن ہم کو بخصوال لے گا مرنے کے بعد قرآن ہم کو بخصوال لے گا مرنے کے بعد قرآن ہم کو بخصوال لے گا مرنے کے بعد قرآن ہم کو بخصوال لے گا پورا نائرے بھائی دے مسلمان ہوں ہاں ٹھیکے دار مسلمان کھوڑ کھوڑ دے مسلمان ہوں مسلمان ہے رکھتا ہے جو پیمان ہے رکھتا ہے جو پیمان ہے عرفان اے دھورا عرفان اے دھورا میری نظر میں ہے وہ میری نظر میں ہے وہ مسلمان اے دھورا مسلمان اے دھورا مومن ہے تو سرکار کی کرتا ہے غلامی کرتا ہے غلامی مومن ہے تو سرکار کی کرتا ہے غلامی کرتا ہے غلامی سجھ پوچھو سجھ پوچھو تو ہم سب کا ہے یہ ایمان ادھورا ایمان ادھورا ادھورا ہے کیسے سنو روزے کبھی چھوڑے روزے کبھی چھوڑے کبھی پڑھ لی ہیں نمازیں روزے کبھی چھوڑے کبھی پڑھ لی ہیں نمازیں کیا حشر میں کامائے گا یہ سامان ادھورا نعرے تو لگاتے ہیں پھر اطاعت نہیں کرتے نبی کا نام آیا تو گھوم گئے اور نبی کا کام آیا تو گھوم گئے نام آیا جھوم گئے اور کام آیا گھوم گئے نعرے تو لگاتے ہیں پھر اطاعت نہیں کرتے یہ عشق محمد کا ہے یہ عشق محمد کا ہے اعلان ادھورا یہ عشق محمد کا ہے اعلان ادھورا اعلان ادھورا اور میری نظر میں ہے وہ مسلمان ادھورا مسلمان ادھورا اور دل میرا لردتا ہے کہیں حشر میں ساغر کہیں حشر میں ساغر دل میرا لردتا ہے کہیں حشر میں ساغر کہیں حشر میں ساغر اللہ نہ کہہ دے اللہ نہ کہہ دے تیرا ایمان ادھورا ایمان ادھورا اگر اللہ نے کہہ دیا بندے یہ تیرا ایمان ادھورا ہے بولو تو ہمارا بیڑا غرب ہو جائے فائبر آپ دیکھیں ہو پلیٹ فائبر فائبر کی پلیٹ میں جو کھانے کہہ ہوئی ہو کھانا تھا بلکل ہو بہو ایسے ہی ہمارا ایمان ہے فائبر فائبر کے ایمان ہوئی گواہ ہمرا ہمارا ایمان ہے فائبر فائبر کا گلاس فائبر کی پلیٹ یہ جو کہ ہم کھانا کھا رہے تھے تو ایک صاحب لائے کے وہ لکھ پلیٹ فائبر کی لے گواہ کھانا کھانا لے گواہ جب تک کہ وہ کھانا لے گواہ آئے تو وہ بھر دوڑی ہوا پڑی ہوا پڑی فائبر تو وہ دوسری پلیٹ لائے تو ہم نے کہا یا رجیب آدمی ہو ارے کہیں محمد صاحب کہا دعوے رہو محمد صاحب کہا دعوے رہو وہ کہا دعوے تو ہم نے کہا ہم کا کھائے گھتی بلا گیا ہم کا دعوے گھتی بلا گیا یہ ہی پلیٹ ملی آدموں کا ارے کہیں یہ ہی پلیٹ اب چلتے ہیں فائبر کے گلاس میں جیسے گلاس رکھتے ہیں وہ اسے پانی ڈال دیتے ہیں اگر فائبر کے گلاس میں پانی اگر نہ ڈالیں تو جان جاؤ نہ پلیٹ کا پتہ نہ گلاس کے پتہ کہیں وہاں دم نہیں ہے اس میں دم نہیں ہے وزن نہیں ہے یہی حال حال ہمارے ایمان کا ہے ہمارے ایمان میں دم بلکل ہمارا ایمان تھائبر جو ہمارا ایمان مسجد میں نے لے جا سکے جو ہمارا ایمان پاک نہ رہ سکے جو ہمارا ایمان مسجد میں نے جا سکے وہ جنت میں구قی پلے وہ جنت میں ہمارا ایمان ہم کو کسہ پلے جائے گا تاہے کہ لوگ انشاءاللہ رمضان آ رہا ہے اس کی ہم تیاری کریں گے کرو گے انشاءاللہ رمضان آ رہا ہے رمضان بالکل قریب ہے شابان شہری و رمضان شہر اللہ نبی نے فرمایا شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے نبی ہر مہینے میں روضہ رکھتے تھے اللہ کے نبی ہر مہینے میں دور رکھتے تھے لیکن جب یہ مہینہ آتا تھا شابان کا نبی شابان کا روضہ رکھتے 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 رمضان کے روزوں میں ملا دے اور ہم اچھا ہے بتاؤ رمضان آ رہا ہے آپ خوش ہو رمضان آ رہا ہے خوش ہو رمضان آ رہا ہے نبی فیصل مسلمان نبی فیصل مسلمان جب پہنچو خوش ہو خوش کانی مہین اتنی گرمی ماہی روضہ پڑھتے ہیں بتاؤ کہا ہو گئی پچھلے سال ہمارے پاس ایک آدمی آیا اور وہ کہنے لگا مولی صاحب رمضان آ گیا ہم نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ رمضان تو آ گیا کہا مولانا ایسے بے موقع برمضان پڑھا ہے بے موقع برمضان پڑھا ہے تم نے کہا تو کوئی او جگاڑ ہے بتاؤ بھئی ہے کوئی تو کھا کھا دے سنو تو ہم کا تو خوب ملا کر رہا ہے اس نے کہا سارے مولانا میٹنگ کرو سارے مولانا کہیں میٹنگ کرو جو خرچہ آئے گا ہم بھی دے دیں گے دو مہینہ آگے بڑھائی دے ہو یعنی او سمجھاتا ہے کہ مولانا لوگ اگر چاہے تو رمضان آگے بڑھائی دے گا میں تو کہتا ہوں رمضان اگر پوچھ کے آوے مسلمانوں رمضان اگر پوچھ کے آوے کہ آنا چاہتا ہوں اجازت ہے آوے چاہتا ہوں آئیں آنا چاہتا ہوں پوچھ کے رمضان آوے آج کا مسلمان کہہ دے گا کہہ دوں نہ آوے اگر رمضان آنا ہے تو آوے کم اسمبر میں آوے جسمبر میں آوے جنوری میں آوے رات بڑی ہو دن چھوٹا ہو جان نہ ملے بھو نہ لگے پیاس نہ لگے تو روی روی ہاتھِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہاتھِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے دنیا میں تین چیزیں پسند ہاتھِ علی فرماتے ہیں تین چیزیں پسند گرمی کا روضہ رکھنا پسند گرمی کا روضہ رکھنا پسند مہمان کی خدمت کرنا پسند دشمن پر تلوار چلانا پسند ہاتھِ علی فرماتے ہیں تین چیزیں پسند ہیں دنیا میں گرمی کا روضہ رکھنا پسند اور ہم کا دوپہر پہ دیکھو روضہ کی حالت میں دوپہر کے بعد ہنی زہر کے بعد ہر آدمی کے ٹمپر آ جاتا ہے ہر آدمی کے ٹمپر چڑھ جاتا ہے جتنے پوڑھے لوگ ہیں ساڑ پہ سٹھ سال کے ان سے اگر بول دیو تو جان جاؤ پھر گھر والے کا نہ بولو گروہ اب پہ کچھ بہن سے نکر جائے تو بہت ٹمپر رہتا ہے روضہ لگا ہوا ہے روضہ روضہ لگا ہوا ہے روضہ عورت عورت تھانا پکا دیئے زہر کے بعد کھانا افتاری تیار ہو رہی ہے افتاری تیار ہو گئی افتاری تیار ہو رہی ہے کھانا بھی پکاتی ہے افتاری بھی پکاتی ہے نماز بھی پڑتی ہے روضہ کی حالت میں ہے عورت آپس ہوئی پہی ہے روضہ رہی کے کھانا افتاری نماز تم زیادہ زیادہ ہے کہ قرآن پاکھ لے لے ہو سال بھر جو قرآن پاکھنا ہے پڑھیں ایک سال ہو گیا قرآن نہیں پڑھا رمضان آبا تب چار مرتبہ پائیں بھولا ہے نا زبان نہیں ٹوٹ رہی ہے اور جو روضہنا قرآن ایک بارہ پڑھے گا نہ ایک بارہ پڑھو آدھا پڑھو یہ دیکھو قرآن کا ماہر ناظرہ پڑھنے والا حافظ نہیں ایک حافظ رمضانی ہوتے ہیں ایک رمضانی حافظ ہوتے ہیں رمضانی رمضانی مللک کا جاننا ہے پہ ایک رمضانی حافظ ہوتے ہیں وہ خالی رمضانے ماہر جو قرآن دیکھتے ہیں جب وہ پارہ سنانا ہے وہی پارہ پڑھے ہیں کہ آج وہ پارہ سناوے سے ہم تو کہتے ہیں سنو جو حافظ روز آنا ایک پارہ پڑھے ایک پارہ کی تلاعات کے لئے ڈیلی ایک پارہ تو رمضان میں قرآن پاک یاد کرنے کی اس کو ضرورت نہیں پڑھے گی تو آج کر رہا تھا میرے بھائی کہ آردہ یہ کھانا پکاتی ہیں نماز بھی کرتی ہیں افتاری تیار کرتی ہیں پانچ منٹ جب جوہدہ کھولنے میں باقی رہ جاتا ہے پانچ منٹ افتاری لگی ہوئی ہے پکوڑی سموسہ کھیر چنہ کیلہ جان جاؤ تمام آئتم افتاری لگی ہوئی ہے عورت ہے روزے سے ہے اب لڑکا اس چاروں طرف اممہ کا گھیرے ہیں اممہ کیلہ اممہ کیلہ اممہ بگوڑی اممہ بگوڑی ماں کہا کہتی ہے اے بھائیہ اے بھائیہ نڈہ ہو نہ پرسان کرو یہ لڑکا سارا دن کچ 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 کھائے اور لڑکا بھائیہ 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 ہم روزہ کھوڑی دیکھے سب کا تھی تھوڑی دیر کے بعد وہ بچے پھر آئی دوی منٹ روزہ پھلیں بھائی ہیں اب وہ عورت ہیں وہ بچے عورت ماں کو چاروں طرف سے کھیلے ہیں اور جت پر آرہے ہیں عورت کو گصہ آیا سنو عورت کو گصہ آیا کتنا گصہ آیا روزہ کی حالت میں ٹمپر ہے ٹمپر کہا اے بھائیہ جیادہ نہ پرسان کرو جیادہ نہ پرسان کرو اور جیادہ پرسان کرو تو یوں دو جا اب بھائیہ تمہیں سنو پر کھول لے بھائیہ 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 جب افتاری بلکل بلکل تیار ہو جاتی ہے پانہ میرے دوزہ کھولنے باقی ہیں تو بڑھے لوگ بہت بہت عربرہ آتا ہے جلدی میں ہاں پی جی کنکاباد کمی اتبا کی ہے کتنا کنہ بھی پاہ میں کون مرزمار گھڑی ہے ہو تم گھڑی باندھے ہو انڈا گھڑ باندھے ہو پرسان مدھے ہوا گے رہا ہم آتی تیم ہم آتی تیم مر بھائیہ کل گھڑا ہے ہم آتی تیم ہم آتی تیم ہم آتی تیم ہم آتی تیم ہمار روزہ کل گھڑا ہے پتہ نہیں کون میں تمہار کھڑی ہم آتی تیم ہم آتی تیم ہم آتی تیم ہم آتی تیم پانی جی کڑ کے آتی تیم اے بھولو کہا کہتا ہوں اللہ تعالی کیا کہتا ہے فرستو آو دیکھو میری بندوں کو کھولتا کیوں نہیں ہے کھاتا کیوں نہیں ہے پانی کیوں نہیں پیتا ہے اے اللہ ابھی آپ کا حکم نہیں ہے فرستو بھولو گوارے نا نیرا بندہ پونچ کے روزہ رکھتا ہے اب پونچ سے روزہ کھولتا ہے بھولو گوارے نا میں نے اپنے ان بندوں کو بس لیا بہت دل سے مسلمہ منتظر تھے جس مہینے کے گیارہ مہینے سے بہت دل سے مسلمہ ملتظر تھے جس مہینے کے بڑی عظمت بڑی شوقت سے یہ رمضان آ پہنچا پچھلے رمضان میں تھے بولو پچھلے رمضان میں کتنے لوگ تھے آج وہ قبروں میں پڑے ہیں آج وہ قبروں میں پڑے ہیں اے بات سنو بتا دوں آخری بات کر کے میں ختم کرتا ہوں وقت ہو گیا ایک آدمی رمضان میں گودہ نہیں رکھتا نماز نہیں پڑھتا نہ روجہ رکھتا نہ نماز پڑھتا ہے آئے گی موت موت آگئی رمضان میں موت آگئی بہت سلو کہا دے ہو دیکھو نماز نہیں پڑھتا ہے روجہ نہیں رکھتا رہا ہے لیکن موت دے ہو کتی بڑھتا ہے موت دے ہو کتی بڑھتا ہے رہن ساپ ہو جائے بے نماز کی موت رمضان میں آئے بے روزار کی موت رمضان میں آئے تو اس کو اچھی موت نہیں ملی ہے رمضان کی لانت قرآن کی لانت فرشتوں کی لانت سے بھری اس کی موت آئی روزار رہتا ہے مریعہ روزار رکھا رکھا نماز پڑھتے پڑھتے اب اس کو کہو کہ رمضان کی موت بہت بڑھیا موت بہت بڑھیا موت ملی ایک آدمی ترابی پڑھ لاتا ایک آدمی ترابی پڑھ لاتا بیس لکات پڑھ لاتا ہے آدھی آدھی ترابی پڑھ لاتا ہے دس لکات پڑھا اور چکر آ گیا اور چکر آیا اور گرہ بے ہوش ہوا اور دم نکل گیا موت بہت بڑھیا ملی ادھر دیکھو اوکے اوپر نہ قرآن خانی کرو نہ قرآن خانی نہ فاتحہ نہ کچھ نہیں گوا جا رہے ہاں جنت جلا گوا ہو ہاں اور ان کے اوپر رو یہ جواری یہ سرابی بے نماغ یہ مرگے ہیں یہ مرگوا ہے اب ان کے اوپر رو چاہے تم قرآن خانی کرو جان جاؤ چاہے مولانا بلائے لاؤں چاہے ہاپی جی بلائے لاؤں پورا پورا جوار بلائے لاؤں لیکن اس نے قرآن کو ٹھکرایا ہے اس نے قرآن کو ٹھکرایا ہے نبی کے حکم اللہ کے نبی کا طریقہ چھوڑا ہے اور قرآن کریم کو ٹھکرایا ہے بے نماغ ہو کر کے مرا بے نماغ ہو کر کے مرا اچھی موت نہیں پایا ہے یہ بری موت جس کیا ہی ہے کرم خدا کا زمانے میں ہے اسی کے لیے کرم خدا کا زمانے میں ہے اسی کے لیے جو سنتوں پہ چلا خلد ہے اسی کے لیے جو سنتوں پہ چلا خلد ہے اسی کے لیے جگہ عمل کی ہے اس میں بنائیے اقوبہ جگہ عمل کی ہے اس میں بنائیے اقوبہ جہاں میں آیا ہے جہاں میں آیا ہے انسان بندگی کے لیے جہاں میں آیا ہے انسان بندگی کے لیے جو سنتوں پہ چلا خلد ہے اسی کے لیے آخری کلام سن لو میں دواغ رہا ہوں جبھی جکانے سے سجدہ عدا نہیں ہوتا جبھی جکانے سے سجدہ عدا نہیں ہوتا جبھی جکانے سے سجدہ عدا نہیں ہوتا جکانہ دل بھی جکانہ دل بھی ضروری ہے بندگی کے لیے جکان دل بھی ضروری ہے بندگی کے لیے جب ہی جکان سے سجدہ عدا نہیں ہوتا بابا لوگ نماز پڑھاتے ہیں نماز کہتے پڑھاتے ہیں کچھ چپے کھڑے رہا کچھ ادھے دیکھو ہم دیکھا ہے اللہ جانے کا سوچت نہیں کہا رہا ہے جب ہی جکان سے سجدہ عدا نہیں ہوتا جب ہی جکان سے سجدہ عدا نہیں ہوتا جکان دل بھی ضروری ہے بندگی کے لیے جو سنتوں پہ چلا خلد ہے اسی کے لیے نبی کا دین ہے دنیا میں ہر کسی کے لیے نبی کا دین ہے دنیا میں ہر کسی کے لیے جو دین حق پہ چلے گا نجات پائے گا نبی کا دین ہے دنیا میں ہر کسی کے لیے جو سنتوں پہ چلا خلد ہے اسی کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور اللہ ہمیں بھی جو باتیں ابھی تک آپ نے سنی ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچے کو اپنے بچے کو عافظ بناو عالم بناو دیندار بناو علم حاصل کراؤ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر فرض ہے مسلمان بناو مسلمان اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمیں بھی رمضان بھی آ رہا ہے اس کے اللہ تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور بھائی بڑا وقت آپ کو میں نے لے لیا گرود پاک پلو سب لوگ